اور یہ دیکھیں کہ پٹھریاں جو ہیں بلکل ہی خراب ہو رہی ہیں اور پٹھریاں کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا کہ یہاں فیس ٹو پہ سنا تھا کام شروع ہو گیا ہے پر فیس ٹو پہ کوئی کام شروع نہیں ویورٹ میں ابھی آیا ہوں آپ کو دکھایا دیتا ہوں میں اسلام علیکم میرا نام سمر عباس اور میں بات کر رہا ہوں اپنے چینل ٹرابلنگ ویڈ سمر آج فیبر میں آپ کو لے کر آیا ہوں کراچی سرکورن ریلوے کے ایک ایسے ٹریک پہ جہاں کہ آپ کو کوئی یوٹیوبر نہیں لے کر آیا یہ ٹریک دیکھ سکتے ہیں یہ گلشن کا ٹریک ہے گلشن تیرہ ڈی کا علاقہ کہتے ہیں اس کو اور یہ جو ہے یہ بلکل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دبا ہوا ہے جیسے کہ کیمرے میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جھاڑی ہیں اور یہ دیکھیں کہ پورا ایک جنگل کا منظر نظر آ رہا ہے اور یہاں سے دیکھیں تو یہاں بھی لوگوں نے پارکنگ ایریا اپنے بنائے میں ہیں اور اس کو روڈ بنایا ہوا ہے اپنے گاڑیوں کو کھڑا کرنے کے لیے ایک جو ہے جگہ بنا لی گئی ہے آگے چھل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ رستہ جو ہے کس طرف کو جا رہا ہے ویورز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پٹرییں دبی بھی تھیں اور اس کے علاوہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتری بھی ہے پٹری اور یہاں سے کافی پیسیز اس کے چوری بھی کیے گئے ہیں اور آپ کو بتایا ہے کہ آج سے کچھ ٹائم پہلے اعلان بھی ہوا ہے کہ کراچی سرکنہ ریلوے اٹھارہ سے بیس ماہ میں یہ جو ہے اس کا کام کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور چل جائے گی پر ابھی تک فیس ٹو میں کام کیا کوئی نظری نہیں آرہا کوئی ریلوے کا عملہ نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں یہ آلڈ یہ ایک وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان ریلوے میں جب کراچی سے لاہور جاتے ہیں تو پہلے الیکٹرک ٹرینیں چلتی تھی تو ان کے وائٹس بغیرہ لگے ہوتے تھے تو یہ وائٹس بغیرہ لگے میں ہیں اور آئی تھنک کہ یہاں بھی شاید نیچے ٹریک تھا کیونکہ جتنا فاصلہ یہاں ہے تو اس پہ لگ رہا ہے کہ یہاں بھی ٹریک تھا اچھا بھی بچ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں جو ہے ٹریک کا اتنا ٹریک کا برا حال ہوا ہوا ہے کہ یہاں دیکھیں یہاں سے تو ٹریک بھی چھوڑی ہوا ہوا ہے لوگوں نے نکالا ہے نکال کے بیش دیا ہے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر بٹ ریلوے کا عملہ یہاں کوئی نہیں ہے پاکستان ریلوے کے جو بولا گیا تھا جو انہوں نے بولا تھا کہ اٹھارہ ماہ میں یہ کمپلیٹ ہوگا تو کچھ نظر نہیں آرہا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کچھرے سے بھرا ہوا ہے اس کے نیچے ٹریک ہے ویورس مجھے دکھانے کا یہی مطلب ہے آپ کو کہ آپ لوگ بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ ٹریک دبا ہوا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے تو یہاں پاکستان ریلوے کا کوئی عملہ آئے یا پاکستان ریلوے کہیں یہاں کام کروانا شروع کریں تو یہاں جو ہے کراچی کے جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو مشکل نہ ہو ٹرانسپورٹ جیسے کی ویورس دیکھ سکتے ہیں پٹھریوں کا حال آپ کے بالکل سامنے ہیں اور پٹھریوں پہ کافی تضاوزات تو نہیں کہہ سکتے پر پٹھریوں کے اوپر جنگلوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں کہ پٹھرییں جو ہیں بالکل ہی خراب ہو رہی ہیں اور پٹھریوں کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا کہ یہاں فیس ٹو پہ سنا تھا کام شروع ہو گیا ہے پر فیس ٹو پہ کوئی کام شروع نہیں ہوا آگے بڑھتے ہیں سٹیشن کی جانب اور آپ کو سٹیشن دکھاتے ہیں ہم لوگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی کیسی آر کی پٹھری ہے کہ آج سے انیس سال پہلے انیس سے بیس سال پہلے یہاں سے ٹرین گزرتی تھی اور یہاں کے علاقہ مکین کو بہت ہی اس میں سہولت ہوتی تھی بہت ہی اس میں جو تھا فائدہ تھا کہ یہ بہت سستی سواری تھی بٹ آپ دیکھیں کہ یہ پورا ابھی جو ہے پٹھری دبی بھی ہے کچھرے کے نیچے اور جنگل جھاڑی ہیں اتنی ہو رہی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو باقی آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں جاتے جاتے مجھے ایک چیز اور نظر آئے کہ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پٹھری سے دوسری پٹھری کے پہلے ایک وہ سگنل آتا ہے جو کہ چینج کرتے ہیں اور یہ چھوٹا سا کیبن کیبن بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی جنگل کے قبضے میں ہے تو آگے سل کے دکھاتے ہیں سٹیشن قریب ہی آگیا ہمارا اور سٹیشن کا بھی ویو آپ کو کرواتا ہوں میں لوگ سٹیشن کے جانب پہنچ گئے ہیں اور سٹیشن کے کیبن کی طرف بھی لے کر جا رہا ہوں پر یہ سٹیشن سے پہلے جو ہے پٹھرییں جو ہوتی ہیں مطلب کہ ایک سے دو دو سے تین تین سے چار اور جو یہ پٹھرییں کا سنسلہ ہوتا ہے تو اس جگہ پہ کھڑا ہوں میں تو آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ میں میں کہ یہ جو ہے یہ کراچی سرکورن ریلوے کا سب سے بڑا سٹیشن ہے اور ابھی تو نام بتا نہیں رہا جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پڑا چل جائے گا شاید یہاں سے دیکھتا ہے یہ دیکھیں کچھ ٹریک یہاں ہے کیونکہ یہاں جہاں میں کھڑا ہوں یہاں بھی پہلی ٹریک ہوتا تھا یہاں تقریباً ایک تین سے چار ٹریک تھے یہاں کیونکہ یہ جو ہے گلشن کا سٹیشن ہے اور آپ کو بتا ہے گلشن میں پبلک کافی زیادہ ہے کچھ یہ پیچس پڑے میں پٹھ رہی ہوں گے اور باکی آگے چل کے دکھا رہے ہیں ہم آپ کو پٹھریاں نظر آ رہی ہیں پر پٹھریوں کے پر روڈ بنا دیا گیا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ روڈ نیو ہی لگ رہا ہے نیو ہی بنا ہوا ہے آگے چل کے سٹیشن کا بیو کرواتا ہوں میں آپ کو میں آیا ہوں آپ کو دکھایا دیتا ہوں میں میں آیا ہوں گلانی سٹیشن گلانی سٹیشن جو گلشن کا گلشن اقبال کا سب سے بڑا سٹیشن ہے گلانی سٹیشن اور اس کے تین ٹریک ہیں دو لوپ لائن ٹریک ہیں اور ایک مین ٹریک ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو تضاوزات وغیرہ کوئی ان لوگوں نے کام تو کیا تھا تضاوزات میں پر سستی کا رویہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پاکستان ریلوے کا کوئی عملہ موجود نہیں ہے کیبن کا حال میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ کیبن ہے ان کے یہ تو پھر بھی تھوڑا ساف لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ امارت ہے امارت بلکل ٹھیک ہے بٹیاں سفائی ہو اور ٹریک ساف ہو تو کیسی آر انشاءاللہ تالہ یہاں نظر آ سکتی ہے ہمیں پر یہ ہمارے پاکستان ریلوے جب تک اس میں کام کا تیزی سے جائزہ نہیں لیں گے تیزی سے کام نہیں کروائیں گے تو یہ کام ایسے ہی پڑا رہے گا اچھا ویورس یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ٹریک چینجر ہے اس میں سے بھی کافی سامان نکال لیا گیا ہے اور یہ جو ہے مضبوط لگے ہوئی ہے تو یہ بچھی ہوئی ہے ورنہ یہ بھی جاتی اور وہ کیبین ہے ماں میرے خیال سے یہ جو چینجرز کا جو ایک امپلوئی ہے وہ بیٹھتا ہوگا شاید اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پارکنگ پارکنگ بنا ہوا ہے اور یہاں کپڑے وغیرہ بھی سوک رہے ہیں یہ جو ہے نیپا کی طرف جا رہا ہے رستہ نیپا اور جہور گلستان جہور کی طرف اور یہ جو ہے اور انگری سٹیشن اور نازم آباد فیس ٹو میں جو شروع ہوں گے سٹیشن ان میں یہ دوسرا سٹیشن تیسرا سٹیشن آئی ہے سٹیشن